الحمدللہ رب العالمين وصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہ اجمعین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے اس کے آخری اس کورس کے آخری سبق انیس میں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یاد رکھئے اس کے بعد سیکنڈ شارٹ کورس ہے اور جانا واپس نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیلیکٹ کیا ہے قرآن سمجھنے کے لیے اب پورا قرآن سمجھے تک واپس نہیں جانا ہے اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو رد نہیں کرنا ہے اس غلط ثابت نہیں کرنا ہے کہ نہیں میں اس قابل نہیں ہوں نہیں ہم کو آگے بڑھنا ہے تو اس میں ہم ایک قرآنی دعا اور ایک حدیث کی دعا سیکھیں گے اور گرامر میں کانا اور تابا کی مشک کریں گے اور کچھ نکات تعلیم کے بھی لیں گے تو قرآنی دعا شروع کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرت حسنہ وقینا عذاب النار ربنا اے ہمارے رب یہ تو ہم شروع سے سیکھتے آ رہے ہیں ہمارے رب ربنا اے ہمارے رب آتنا آتی کا مطلب ہے دے نا ہمیں آتی دے نا ہمیں قرآن میں آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا اقیم الصلاح و آتو الزکا قائم کرو نماز کو اور دو زکاة آتی دے واحد کے لیے اور آتو دو ٹھیک ہے دے اور دو آتی نا دے ہمیں ان فیکٹ ٹی پی آئی کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے جیسے کہ آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک اشارے میں اسپیشلی ایسے جڑے ہوئے ورڈز بتانے کے لیے بہت آسان ہے جیسے آتی نا بجا اس کے کہنے کہ یہ عمر ہے اور یہ مذکر ہے واحد ہے اور فلا فلا یا نا اس کے ساتھ ہمیں سب کیوں آتی نا ایک دو اشارے میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے دے ہم کو فِد دنیا دنیا میں جلچسپ بات یہ ہے کہ اکبر زیادہ بڑا اس کی موننس ہے کبرا زیادہ بڑی اصغر زیادہ چھوٹا صغرہ زیادہ چھوٹی اور ادنا زیادہ قریب دنیا زیادہ قریب موننس دنیا قریب ہے نا سامنے نظر آتی ہے اور آخرہ جو ہے بعد میں ملنے والی ہے آخر میں آنے والی ہے تو فِد دنیا دنیا میں دنیا میں حسنہ بھلائی فِد دنیا دنیا میں دنیا دنیا میں دنیا ایک سو پندرہ بار ہے اور آخرت بھی ایک سو پندرہ بار ہے قرآن کریم میں سبحان اللہ یہ بھی ایک موجزہ ہے قرآن کریم کا بہرحال حسنہ بھلائی حسن کی مونس حسنہ بھلائی اور حسنہ سیئہ سیئہ اس کی اپوزٹ ہے برائی یہ آپ سنتے ہوں گے حسنات سیئہات حسنہ کی جمع حسنات تو فی الدنیا اے رب دیں ہمیں دنیا میں بھلائی کیا مطلب ہے یعنی جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے کوئی بھی چیز مال دولت نوکری تجارت بچے دوست حسنہ نہیں ہے اگر وہ آخرت کو برباد کرے اگر وہ آخرت کو برباد کرے تو ہرگز حسنہ نہیں ہے تو پھر حسنہ کیا ہے حسنہ کی تعریف میں مندرجہ ذہن چیزیں شامل ہیں نمبر ایک ضروریات زندگی کہ انسان صحیت انسان کی خاندان کی فلاح عزت وقار کہ انسان جو ہے پہلے سکون میں تو رہے یا زندہ تو رہے صحیت سے رہے تاکہ اللہ کی عبارت کر سکے تو پہلے ضروریات زندگی بھی حسنہ میں شامل ہیں اور سب سے اہم وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں جیسے کہ فائدہ مند علم صحیح عقیدہ اچھے عامال اچھے دوست جو اللہ کو یاد دلائیں اخلاص اچھے اخلاق تربیت وغیرہ یہ سب حسنہ میں شامل ہیں دنیا حسنہ دنیا حسنہ میں شامل ہیں اسی طرح امن و سکون بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی تاکہ اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے اللہ تعالی ہمارے سارے ملکوں میں امن و سکون عطا کرے تو امن و سکون بھی حسنہ میں شامل ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ ترجمہ کیجئے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ ربنا پھر سے اے رب آتینا بے ہمیں فی الدنیا حسنہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اے رب بے ہمیں دنیا میں بھلائی وفی الاخرہ حسنہ و کا مطلب اور فی میں آخرہ آخرت آخر یعنی آخر میں آنے والی اس کی مونس آخرہ ہے تو آخرت میں و فی الاخرہ ہی آخرت میں حسنہ بھلائی دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے آخرت میں بھلائی کیا ہے آخرت کے بھلائی آخرت کی حسنات میں شامل ہے نمبر ایک اللہ کی خوشنو دی رضا الہی سب سے اہم ہے اور اس کے ساتھ جنت اللہ کی رضا ملے گی جنت بھی ملے گی اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں اور جنت چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کے سوال کیا تھا رضا بھی چاہیے جنت بھی چاہیے جو کہ اس کی رضا کی نشانی ہے ہمارے عمل کا بدلہ نہیں ہے رضا کی نشانی اس کی رحمت ہے کوئی انسان اپنے عمال سے جنت کا مستحق نہیں بن سکتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے معیت ہے صحبت ہے وہاں پر ملاقات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے بڑے بڑے علماء سے تاریخ کے ماشاءاللہ یہ ساری جو ہے حسنات میں شامل ہے سوچی آپ جو بڑے بڑے لوگ ہیں سب سے آپ مل سکتے ہیں وہاں پر اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار عظیم الشان حسنات ہے حسنات میں سے تو آخرت کے حسنا بھی ہمیں عطا کر وَفِ الْآخرتِ حسنا تو پریکٹس کیجئے وَفِ الْآخرتِ حسنا وَفِ الْآخرتِ حسنا وَفِ الْآخرتِ حسنا وَفِ الْآخرتِ حسنا اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب کر وَقِنَا عَذَابَ النَّار وَمطلب اور قِع مطلب بچا صرف قابضر قِع مطلب بچا ہے کیسے ہوا یہ آپ کو یاد ہے وہ جو کمزور حروف ہیں وَاوِا الِف وہ جب آتے ہیں آرڈر میں تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں عمر میں جیسے ہی آرڈر دیا تھا ڈر کے بھاگ جاتے ہیں تو وَقَا مطلب بچایا وَاو قَافْ يَا وَقَا بچایا اس میں دو بھی ایک لیٹرز ہیں وَقَا وَقَا وَقَيْتَ وَقَيْتُمْ وَقَيْتُ وَقَيْنَا يَقِي أَقُنَا تَقِي تَقُنَا أَقِينَا قِع قِع بچا تو دونوں وَاوِا بھاگ گئے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بہرل قِع مطلب بچا اور قُو بچاؤ قُو انفوسکم وَاہِلِكُمْ نَعْرَ قُو بچاؤ قِع بچا وَقِنَا اور بچا ہمیں ٹھیک ہے عذاب النار اور ٹی پی آئی کا جیسے میں اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا فائدہ ہے قِع نَا دو اشاروں میں ماشاءاللہ سب بات سمجھ میں آگئیں قِع آرڈر ہے عمر ہے مذکر ہے واحد ہے یہ جو ہے قرآن سمجھاتے میں بھی کافی کام آئے گا نَا ادھر کر دیا میں نے اشارہ سمجھ گیا وَقِع نَا قِع نَا بچا ہمیں عذاب النار عذاب یعنی عذاب اردو کا لفظ ہے النار نار بھی اردو کا لفظ ہے آگ سے یعنی دوزخ سے النار یعنی خاص آگ یعنی دوزخ کی آگ سے بچا علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے گناہ زیادہ ہوں تو پہلے اس کو آگ میں جلنا ہوگا استغفراللہ اصل میں انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کی صفائی کے کئی سٹیجز ہیں اور سب سے آسان سٹیج وہ استغفار ہے اس لئے ہم کو میں اپنے آپ کو بھی یاد دلا رہا ہوں یاد دہانی کر رہا ہوں کہ ہم کو استغفار کرتے رہنا چاہئے جتنا استغفار کریں گے ہم یہیں جو ہے گناہ دھولتے رہیں گے اگر یہ کافی نہیں ہوئے استغفار تو پھر دنیا کی مصیبتیں اس کو دھوئیں گی یعنی ضروری نہیں کہ ہر ایک پہ جو دنیا کی مصیبت آئے ہم یہ کہیں کہ بھئی وہ اپنے گناہ دھولا رہا ہے نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرنے والا ہو دوسروں کے لئے ہمیشہ پوزیٹیف سوچنا چاہیے اپنے لئے اپنے گناہ جو وہی دیکھتا رہے ہیں انسان دوسروں کی گناہ دیکھنے کیا ضرورت ہے تو دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس سے بھی گناہ دھولتے ہیں اگر وہ کافی نہ ہو تو پھر موت کے وقت کی سختی جو ہے اس سے گناہ دھولتے ہیں وہ کافی نہ ہو تو قبر کا عذاب ہے وہ کافی نہ ہو تو حشر کا عذاب ہے وہاں پر کھڑے رہنا ہے وہاں پر انتظار ہے اور وہ کافی نہ ہو تو پلسیرات پر گزرنے کی تکلیف ہے اور وغیرہ وغیرہ اگر وہ سب کافی نہ ہو تو پھر ایسا شخص جہنم میں بھیجا جائے گا جہاں پر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھکتے گا اس کے بعد صاف ہونے کے بعد پھر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا تو استغفار سب سے اہم ہے اور یہ دعا بھی وَقِنَا عَذَابَ النَّار کہ وَا اور قِنَا بَچَا ہمیں عذاب عذاب سے نار آکے پریکٹس کیجئے وَقِنَا وَا اور بَچَا ہمیں عذاب النَّار عذاب سے آکے مطلب دوزق کے اور بچا ہمیں عذاب سے آکے وَقِنَا عذاب النَّار وَا اور بَچَا ہمیں عذاب النَّار اوکے جب ہم دعا مانگتے ہیں فِي الدنیا حسنہ وفِي الاخلتی دعا ہوگئی تو احتساب ہونا چاہیے دنیا میں حسنہ مانگ رہے ہیں ہم مثل کوئی چیز مانگی مل گئی الحمدللہ اس کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا چاہیے نہیں ملی تو ہم کو سائٹسفائیڈ رہنا چاہیے ہو سکتا ہے میرے لئے حسنہ نہ ہو جو بھی چیز ہو اور اسی طرح آخرت کے حسنہ جو ہم مانگ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں تو احتساب ہونا چاہیے کہ کیا میں اس کے لئے کام کر رہا ہوں کیا کرتا رہا تھا احتساب کر رہا ہوں فیوچر کا پلان وہ بنائی ہے اور تبلیغ کیجئے اس بات کی ایک اور دعا جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ ہے حدیث ہے یہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بیدی ہاتھ پکڑا ان کا معاذ رجی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا وقالا یا معاذ اے معاذ واللہ یعنی قسم ہے اللہ کی انی لأحبک بے شک میں تم سے ضرور محبت کرتا ہوں یعنی یقیناً محبت کرتا ہوں بے شک میں تم سے یقیناً پورے فورس کے ساتھ کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تم اوسی کا پھر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں پھر کہ وصیت کرتا ہوں یا معاد لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ کہ ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد ہر نماز کے آخر میں تقول کہ تم کہو اللہمہ اے اللہ یا دعا اعنی علا ذکرکہ وشکرکہ وحسن عبادتک سوچیں آپ دیکھیں کتنی پہلے آپ نے ہاتھ پکڑا اور پھر کہا واللہ ہی قسم کھائی پھر کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں پھر کہا وسیت کرتا ہوں تو ہم سب کو یہ دعا نہیں چھوڑنی چاہیے کونسی اللہمہ اعنی علا ذکرکہ وشکرکہ وحسن عبادتک اللہمہ اے اللہ اعنی اعن مدد کرنی میری اعن مدد کرنی میری دونوں جڑ کر اعنی مدد فرما میری على ذکرکہ تیرے ذکر پر یعنی تیری یاد کرنے پر وشکرکہ اور تیرے شکر پر وعلا حسن عبادتک تیرے اچھی عبادت کرنے پر وحسن عبادتک حسن یعنی اچھ عبادتک تیرے اچھی عبادت نماز کے ختم پر یہ کہنا ہے آپ سیکوانس دیکھیا کہ نماز پڑھ لی ہم نے اور گویا دن سے کہا کہ اللہ جیسی نماز پڑھنی تھی ویسی نہیں پڑھ سکا پلیز میری مدد فرمائیے کہ میں آئندہ سے اچھا کروں اور دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب نماز پڑھ کے باہر جا رہا ہوں دنیا میں سارے اٹریکشنز رہیں گے اس میں جو ہے وہاں زبردست چیلنج ہوگا وہاں پر میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر تیرا شکر کرنے پر اور ساری زندگی کو اپنی عبادت بنانے پر حضرات اس پر پہلا پارٹ ختم ہوتا ہے یاد رکھئے ہم ہر نماز میں اہدین السراط المستقیم کرتے ہیں ہدایت کی دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجتے ہیں جو معلم قرآن بنا کر بھیجے گئے تھے تو اپنے رسول کے سٹوڈنٹ بنے رہیے کبھی بھی قرآن پڑھنے کا سلسلہ ختم نہیں کرنا ہے شارٹ کورس ٹو میں بھی کرنا ہے آپ کو یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے اب ہم بریک لیتے ہیں اس کے بعد دو اور افعال کی پریکٹس کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ